جو کہ انٹرنیٹ کے پر اس قد گردش کر رہی ہے جو یہ کہتی ہے کہ کیمرج انلیٹکا نے پاکستان کا کلاسیفائیڈ ڈیٹا پاکستان کے ووٹرز کا کلاسیفائیڈ ڈیٹا کیمرج انلیٹکا کے ساتھ مل کے ہمارے پچھلے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے ان کو انگیج کیا کیمرج انلیٹکا کو اس ڈیٹا کو استعمال کرنے کے لیے جو آپ کا میرا فیس بک کا ٹویٹر کا گوگل سرچ کا ہماری انٹرنیٹ ہسٹری کا ڈیٹا ہے تاکہ وہ ہمیں الیکشن کے اندر انفرونس کر سکیں یہ خبر اور میں نہیں دے رہا یہ خبر آلڑی گردش کر رہی ہے اس پر گبر کہا گیا ہے کہ جی بیس ملین ڈالر بیس ملین ہم ففت جنریشن وارفیر کی بات کر رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف کون کام کر رہے ہیں کہ بیس ملین ڈالر جو کہ تقریباً دو اشاریہ تین ارب روپیہ بنتا ہے اس کی پیمنٹ کی گئی حسن نواز صاحب اور مصدق ملک صاحب انہوں نے خاص طور پر آن لائن تو بلکل منشن بھی کیا ہے کہ حسن نواز صاحب اور مصدق ملک صاحب نے یہ ارینجمنٹ کروائی بیس ملین ڈالر 2.3 بلین روپیز کے اندر یہ ارینجمنٹ کی گئی میں سٹیٹمنٹ ایک پڑھ کے سنا رہا چاہتا ہوں جس کے بعد میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کروں گا آن لائن خبر کی کہ the social media campaign of مریم نواز شریف to ignite the youth and masses against state institutions was planned and executed by Cambridge Analytica اس کا مقصد کیا ہوا اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے translation میں کہ Cambridge Analytica سے رجوع کر کے وہ social media campaign جو مریم نواز صاحبہ چلا رہی تھی ان کو اس کو استعمال کیا گیا کہ ملک کے youth کو ہمارے masses کو state institutions کے خلاف استعمال کیا جائے جس کے اندر ہماری judiciary اور army بھی ہے میں ایک جملہ اور کہتا جلوں کہ Cambridge Analytica جو ہے یہ political wing ہے ایک اور organization کا جس کا کے نام ہے strategic communications laboratory sLC اور strategic communications laboratory جو ہے یہ نیٹو کے لیے بڑے secret کام آج سے پہلے بھی کرتی آئی ہے اب بھی کرتی آئی ہے ساری دنیا کے اندر ساری دنیا میں Cambridge Analytica کے اوپر بہت زیادہ کھا پڑی ہوئی ہے fifth generation warfare کے ہم بات کر رہے ہیں حبیب صاحب اس ملک میں ایک وزیر آزم رہا ان کے بچے رہے ان کی political party رہی جو بالکل پچھلے نماز شریف صاحب کے ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کا میرا اس قوم کے youth کا personal data ایک ایسی company کو بیچا جو کہ ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں